شریف خاندان کے خلاف تین ریفرنسز کی سما تا جہتصاب عدالت میں ہوگی ایوان فیلڈ ریفرنس میں استغاسہ کے تین گواہان کو بھی طلب کیا گیا ہے برطرف ایس ایس پی ملی راو انوار کی نئی منطق کہتے ہیں جنگ کے دوران بھی بے گناہ مارے جاتے ہیں مجھ سے بھی غلط ہی ہو سکتی ہے لیکن صفائی کا موقع نہیں دیا گیا اور ایک ہی رات میں ایسا محول بنا دیا گیا کہ میں نے نقیب اللہ کو پکڑا اور مار دیا کراچی میں نورڈن بائی پاس کے قریب ٹرک اور بس میں تصادم چار افراد جامحق اور متعدد زخمی ہو گئے بزرے داخلہ سن سہیل انور کی اباسی شہید حسط علامت زخمیوں کی آیادت کی ڈیفنس میں پولیس اہلکاروں کی فائرنگ سے ہلاک ہونے والے نوجوان انتظار کے قتل کی تحقیقات سی ٹی ڈی کے سپورٹ کر دی گئیں واقعی کی مکمل انکواری ڈی آئی جی سی ٹی ڈی آمیر فاروقی کرے گے سی ٹی ڈی حکام کے مطابق ملوث پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی ہوگی مقتول کے والد اشتیاق احمد نے تفتیش ایمل پر عدم میتماد کا اظہار کیا تھا معصوم زینب کے والدین نے انصاف کے لیے پارلیمنٹ ہاؤس کا دروازہ کھٹ کھٹا دیا قاتل کو جلد کرفتار کر کے سریاں پھانسی دی جائے زینب کے والد کا مطالبہ کہا جی آئی ٹی ریپورٹ پر کارروائی نہیں ہو رہی رانہ سناولہ کے بیانات افسوس نہ پھین لاہر کی پنجاب جنیورسٹی میں طلبہ گروپوں میں تصادم کا معاملہ وائز چانسلر کے حکم پر دونوں گروپوں کے پینتیس افراد کے خلاف کارروائی کا آخاز تصادم ملوث طلبہ کو فوری معطل کیا جائے مطالبہ شباجات کے سربراہوں کو مناسکہ جاری امریکہ نے ایک مرتبہ پھر پاکستان پر دباؤ بڑھا دیا ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ پاکستان طالبان لیڈرز کو فوری طور پر گرفتار یا اپنی سرزمین سے بے دخل کرے ملک میں جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں آرمی چیف جمہوریت کا احترام کرتے ہیں جمہوری نظام کا چلنا بہت ضروری ہے الیکشن سے مطالق جو بھی حکم ملے گا فوج عمل کرے گی ترجمان پاک فوج میجر جنرل آسی غفور کا کہنا ہے بھارت مسئلہ کشمیر سے توجہ ہٹانے کے لیے سیز فائر معاہدے کی خلاف برسیاں کر رہا ہے دشمن کو سرحد پر بھرپور جواب دیا جا رہا امران خان کہتے ہیں شریف برادران کرپشن آیا ہونے پر نیب اور ججز کو دھمکا رہے ہیں شریف برادران تین دہائیوں سے فیرون بنے ہوئے ہیں پاکستان کے عوام شریفوں کو ڈکٹیٹر شپ کی اجازت نہیں دیں گے فلیپائید میں آتش فشان سے راک اور دھوئے کے ساتھ لاوہ اگلنا شروع کر دیا جس کے بعد ہزاروں افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا اور امریکی حکومت نے عرضی اخراجات کے بلکی منظوری دے دی جس کے تحت ملک کے بعد شوگوں میں ہونے والا شٹ ڈاؤن ختم ہو گیا اور لاکھوں بلازمین تین روز بعد دوبارہ کام پر جا سکیں گے موسیقی